تو بیران وہ بھی تنخواہ جس کی دسیوں لاکھ تنخواہ ہو امریکہ میں رہ رہا ہو امریکن بیوی ہو اچھے پیارے پیارے خوبصورت سے بچے ہو لیکن نمون عمل اس کا کچھ اور تھا اس نمون عمل کی بنیاد پر اس کی روح مطمئن نہیں ہو پا رہی تھا اللہ اکبر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز پر ہماری روح مطمئن ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم بہت ہی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں ایک اچھے سے کھانے پر مطمئن ہوگے خوش ہو جاتے ہیں ایک دسترخان کے انتظار پر رہتے ہیں کہ اتنے دن بعد ایک دسترخان مل جائے بس تو خوش ہو جائے لیکن ایک انسان اتنی ساری خوبیاں اور کمالات اور ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ایک دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بالکل آئیڈیل بالکل ٹاپ پر ہو لیکن روح مطمئن نہیں تھی لہذا وہاں سے امریکہ سے نکلا نکل کے کہاں آیا پہلے مصر آئے مصر میں بہت ہنگامے اس پر چل رہے تھے وہاں کچھ ٹریننگ لی کچھ ٹریننگ بھی ان سخت حالات میں اس پر جو سب سے ٹاپ میں جمال عبدالناصر موجود تھا جو کسی کو کچھ اجازت نہیں تھی بہت زیادہ اس کے عربیت بھری ہوئی تھی غیر عرب کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا لیکن اب نام لیتے ہیں کہ مصطفی چمران سناؤں گئے نام یہ مصطفی چمران نے ایسا رول ادا کیا کہ ان کو اجازت دی کہ تم الک سے اپنا گروہ بنا سکتے ہو امریکہ میں بھی بنایا تھا ایرانی اسٹرڈنس کا ایک گروہ بنایا تھا اور وہ گروہ جو ہے اپنے ایران میں جو ظلم ہو رہا تھا اس ملک کی خلاف امریکہ میں بیٹھ کے جنگ کر رہا تھا اور اس کے خلاف ہو رہا تھا لہذا یہاں سے جو وظیفہ بھیجا جا رہا تھا تو وظیفہ روک دیا گیا اسکولرشپ البتہ پڑھائی کے زمانے کے بعد لیکن کہا کہ ہم تمہارے وظیفے کے محتاج تھوڑی نہیں ہیں وظیفے کے وجہ سے اپنا کردار تھوڑی نہیں بھلا سکتے ہیں وظیفہ تو کردار سے دور نہیں رکھتا ہے پھر وہاں بھی دل مطمئن نے ہوا میں جلدی علیہ سمیر دوں وہاں بھی مطمئن نے ہوا دیکھیں یہاں سے زیادہ کہیں اور ضرورت ہیں تو مصر کو چھوڑ کے لبلان جلے گئے اور پھر لبلان میں امام موسیٰ صدر کے ساتھ آ کر جہاں غریب بچے تھے لبلان کے شیعہ جوتے سلتے تھے نالیاں ساف کر دے غریب تھے پسترین حالت میں تھے لیکن امام موسیٰ صدر جیسا رہبر شہید چمران جیسا مصطفیٰ چمران جیسا عظیم آئیڈیال انسان ان دونوں نے مل کے یتیموں کو غریبوں کو بچوں کو اس طرح سے پالا کہ وہی بچے بعد میں حضب اللہ کی عظیم طاقت بن گئے تصویر موجود کے درمیان میں بیٹھتے تھے بہت سارے واقعات میں واقعات بیان کروں کوئی دیر ہو جائے گی بیٹھتے تھے بی بی آئی میرے سے تک تو رہی لبلان میں رہی لبلان کی بھوک پیاس مشکلات گولے جنگ گڑائی سختیاں گربت یہ سب دیکھے کہ ہم آپ کو تو بہت چاہتے ہیں اور آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے لہٰذا آپ میرے ساتھ پاپس چلے ہیں جبکہ وہ خود بھی بہت دنوں تا خدمت کرتے لیکن ایک عورت کی اتنی توانہ ہی نہیں تھی نہیں ٹھیڑ پاتی تھی تھوڑا آپس میں گفتگو ہوتی رہی ہوتی رہی کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے ہماری ذمہ داری یہاں پر ہے لیکن بی 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 سے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں لیکن میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر نہیں جائے بی 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 نے کہا بچے کا وہ بھی تمہیں اختیار ہے چاہو تو مجھے دے دو چاہو تو خود اپنے ساتھ لے کے یہ معمولی قربانیاں ہو آپ کی بی 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 بچے کو لے کے چلی پھر بڑی مدتوں کے بعد کچھ گزرنے کے بعد لبلان کی ایک خاتون سے شادی ہوئی میں ایک واقعہ بیان کرنے کے لئے بیان کر رہا ہوں گے عید کا دن تھا عید کا دن اور جو بچے جن کے والدین موجود تھے وہ اپنے گھر چلے گئے تھے یتیم بچے وہیں پر رہ گئے تھے بی بی کے گھر سے کچھ اچھا پکا ہوا کھانا آ گیا اور وہ کھانا شاید چمران کے لئے تھا تھوڑا سا جب بی بی واپس آئی تو دیکھا کہ وہ کھانا رکھا ہوا ہے کہا ایک تو آپ آئے نہیں پہلے تو تقاضی یہ دیکھ آئے ہیں کہا کہ میں ان یتیم بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں میں جاؤں اور یہ یہیں پر رہیں اور یہ حساس کرتے رہے کہ میرا جانے والا کوئی نی گھر ہے میں کس کے گھر جاؤں تو میں ان کو چھوڑ کے کیسے آؤں پھر کہا اچھا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا کہا کہ کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا کہ میں سب کو کھلا پاتا تو میری روح نے گوارا نہیں کیا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے اچھا کھانا کھالوں اور سب بچوں کو نہ کھلاوں دیکھیں کردار کیسے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں رسول اللہ کی حدیث میں نے چند دن پہلے پیش کی تھی رسول اللہ خود کھا سکتے تھے اچھا کھانا کھا سکتے تھے لیکن رسول اللہ بھی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ خجور کھا رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ صرف خجور کھا رہے ہیں کہا کہ چوتھا دن ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا یا چوتھے دن کی صبح ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا جبکہ میرے پاس بھی قیسر و قسرہ ہو سکتا تھا لیکن اس لیے نہیں کھایا چونکہ دوسرے نہیں کھا رہے ہیں تو میں کیسے کھانا تو کردار یوں بنتے ہیں کھانا نہیں کھایا کیونکہ میں سارے یتیموں کتنے کھانے میں کھلا نہیں سکتا تو جب کھلا نہیں سکتا تو میں چپکے سے بیٹھ کے اپنے کبرے میں اپنے گھر میں وہ کھانا کھا بھی نہیں سکتا یہ روح کی بلندی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ عبدالصر خان پہ ہر ایک کی ڈونگے چھین رہے ہوں پلٹے چھین رہے ہوں بغیر کسی خیال کے سامنے کوئی بزرگ بیٹھا ہو کوئی اور بیٹھا قربانیاں دینے والے اور ہوتے ہیں کھانے والے اور ہوتے ہیں پھر لبنان میں وہ بضبوطی پیدا ہو گئی پھر ایران میں انقلاب آ گئی یہ سب انقلاب کے پہلے کی بات ہے پھر ایران میں انقلاب آ گئی دیکھا کہ نہیں اب لبنان سے بھی زیادہ ایران کو ضرورت ہے تو ایران میں آ گئی ایران میں جب ہر طرف شکست یہ شکست ہو رہی تھی اور کرد لوگ جدہ ہو رہے تھے آزربائیانی لوگ جدہ ہو رہے تھے اور اندر لڑائیاں چل لیتی اسٹیٹ اسٹیٹ جدہ ہو رہے تھے اس مجاہد میں جا کر جب بلکل مایوس ہو چکے جا کے جنگ یہ تھی اور اس کے بعد جب ایران و عراق کی اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو ایران و عراق کی جنگ میں وہ وزیر تھا وزیر دفاع اب آپ تصور کریں کہ وزیر دفاع کی شہادت بلکل ایران و عراق کے فرنٹ لائن پہ ہوئی میں وہاں اس جگہ پہ کئی بار جا چکا ہوں اور خدا کرے گے آپ کو بھی ایسی جگہیں جانا نصیب ہو وہ سنگر ابھی بھی بنا ہوا ہے وہ فرنٹ لائن کے جو دیواریں کھڑی کی جاتی مٹی سے وہ ہے موجود فرنٹ لائن پہ بار بار وہاں پہ جاتے تھے اور اتنی لطیف طبیعت کے مالک کے ڈرائیور بیان کرتا ہے کہ تیز رفتار گاڑی سے جا رہے تھے اور ایک پرندہ اگر ٹکرا گیا اور پرندہ گر گیا تو جلدی سے روکو 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 گاڑی روکو روکو گاڑی روکی گاڑی روک کے پیچھے آئے پرندے کو اٹھایا دیر تک اس کو جو کچھ کیا سانس دیر یعنی ایک انسان جس کی نگاہ میں اتنا زیادہ مقصد بلند ہو اس کی روح اتنی لطیف ہو کہ ایک پرندے کی تکلیف بھی اسے گوارا نہ تو یہ سب یوں ہی نہیں بن جاتا یہ اتنے عظیم کردار بغیر نمونے کے نہیں ممکن ہے میں یہ ساری بات صرف سے لیے کر رہا ہوں عزیزوں کہ ہم لوگوں نے جناب زہرہ جیسی ذات کو ابھی تک نمونہ بنانا سکھا ہی نہیں ہم نے رسول اللہ کو ابھی تک نمونہ بنانا نہیں سکھا قرآن تو کہہ رہا لگت کانا لگم فی رسول اللہ عصد الحسن لیکن نمونہ بنانے کا ہنر اگر ہم خود نہیں سکھ سکتے تو شہید چمران جیسے انسان سے شہید قاسم سلمانی جیسے انسان سے نمونہ بنانے کا ہنر سکھ اگر ہم ابھی ابن مظاہر سے نہیں سکھ پا رہے ہیں جاتا ہے مطلب بہت بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے اتنے عظیم لوگ تھے اگر ہم سلمان سے نہیں سکھ پا رہے ہیں اگر ہم مسلم انہیں عسجہ سے نہیں سکھ پا رہے ہیں تو آج ہمارے زمانے کے لوگ ہیں یہ یہ اتنے عظیم کیوں ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عظیم انسانوں کو نمون عمل بنا لیا